اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ یونس سورہ نمبر دس میں آیت نمبر اکہتر سے آیت نمبر تیرانوے تک تئیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ نُوحِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْكَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِ وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِهُ عَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ عَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُزُوا عَلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ اور اے نبی آپ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجئے جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناغوار ہے تو میں نے اللہ ہی پر توقل کیا ہے چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو پھر تمہارا فیصلہ تم میں کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر مجھ پر تم نافذ کر دو اور مجھے محلت نہ دو فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمِرْتُ عَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پھر اگر تم حق سے پھر جاؤ تو میں نے تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کیا میرا عجر تو اللہ کے پاس ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرماورداروں میں سے ہو جاؤں فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَمَّعَهُ فِي الْفُلْقِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَ فَنُزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنظَرِينَ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فرائے نبی دیکھئے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جسے ڈرائے گیا تھا پھر ہم نے اس کے بعد کئی رسول اس کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو پھر بھی نہ ہوئے کہ وہ اس ہدایت پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسی طرح ہم حس سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا بے شک یہ تو یقیناً کھلا جادو ہے قَالَ مُوسَىٰ تَقُولُونَ لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَكُمْ اَسِحْرٌ حَذَا وَلَا يُفْلِهُ السَّاحِرُونَ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے قَالُوا اَجِتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَقُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور تم دونوں کے لئے زمین میں اقتدار ہو جبکہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں وَقَالَ فِرَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ اور فیرون نے کہا تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ فَلَمَّا جَاَا السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ پھر جب تمام جادوگر آگئے تو اس نے موسیٰ سے کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئِتُمْ بِهِ السَّحْرَ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سمارتا وَيُحَقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ حق کو اپنی کلمات کے ساتھ ثابت کرتا ہے گرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَةٌ مِّن قَوْمِهِ أَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لیا فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈڑتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دے اور بے شک فرعون سرزمین میں سرکش بنا ہوا تھا اور بے شک وہ حس سے گزر جانے والوں میں سی تھا اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو چنانچہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھ و آزمائش میں نہ ڈال وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْخَافِرِينَ اور تم ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے وَأَوْحِيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيْهِ أَنْتَوَوْا عَالِ قُومِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَجَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةٌ وَاقِيمُ الصَّلَاةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لئے مصر میں کچھ گھر بناو اور تم اپنے گھروں کو قبلہ بناو اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشکبری سنا دیجئے وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتِيتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُغِلُّوا اَن سَبِيلِكُ رَبَّنَا اَتْمِسْ عَلَىٰ اَمْوَالِهِمْ وَشْدُتْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب بے شک تُو نے فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں شان و شوقت اور مال دے رکھا ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں اے ہمارے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دل سخت کر دے پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کے دردناک عذاب دیکھ لیں اللہ نے کہا یقینا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راستے کے پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا پھر فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب اسے غرق ہونے نے پا لیا تو پکار اٹھا میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ تُو پہلے نافرمان تھا اور تُو فساد کرنے والوں میں سے تھا فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَهْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ أَنَایَاتِنَا لَغَافِلُونَ چنانچہ آج ہم تمہیں نجات دیں گے تیرے بدن سمیت بچا کر تاکہ تُو اپنے پیچھے والوں کے لئے نشان یعنی عبرت ہو اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں وَلَقَدْ بَوَّانَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُوَوَّا صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَاخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ يَقْذِبَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانا دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا اے نبی بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ یونس سورہ نمبر دس میں آیت نمبر اکتر سے آیت نمبر تیرانوے تک تئیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون اور جادوگروں کا تذکرہ ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو محفوظ رکھا ہے تاکہ بعد والے اس سے عبرت حاصل کریں پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانا دیا یہودیوں کو اچھا ٹھکانا دیا بہترین روزی روٹی دی لیکن اس کے بعد وہ لوگ اختلاف کرنے لگے تو نقصان ہو گیا ناظرین اکرام تئیس آیتوں کا ترجمہ ہوا سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر اکتر سے آیت نمبر تیرانوے تک آیتیں پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہوا اب ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں آیت نمبر اکتر بہتر اور تیہتر میں تین آیتوں میں نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہا جا رہا ہے وَتُلُوا عَلِهِمْ نَوَانُو کہ آپ ان لوگوں کو نو علیہ السلام کی خبر سنا دیجئے یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کفار مکہ کو ڈرانا مقصود ہے کہ اگر تم لوگ نہیں مانو گے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بات پر عمل نہیں کرو گے تو کیا انجام ہوا قوم نو کا تمہارا بھی انجام وہی ہو سکتا ہے اس لئے بات مان لو نبی صلی اللہ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ نو علیہ السلام کی قوم کی خبر ان لوگوں کو سنا دیجئے وہ لوگ کیسے تھے ان کا انجام کیا ہوا نبی کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ ذرا آپ بتا دیجئے نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے نو علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیحت کی سمجھایا اور وہ کہتے ہیں فَعَلَى اللَّهِ تَوَقَّلْتُ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور آگے بھی تذکرہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ پر بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے راستہ نکال دیتا ہے اس کے بعد آگے ہے اگر تم میری بات نہیں مانوگے تو میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا میرا عاجر اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ہی بدلہ دینے والا ہے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ انبیاء کے مشن پر لگے ہوئے ہیں نبیوں والا کام کر رہے ہیں امتِ محمدیہ جو ہے وہ نبوت والا کام کر رہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام کون کرے گا امتِ محمدیہ کرنا ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اس لئے لگے رہی ہے کوشش کیجئے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں انبیاء کا مشن ہے اور انبیاء نے یہی کہا ہمارا عجر اللہ کے پاس ہے وَأُمِرْتُ عَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مجھے حکم دیا گیا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں تمام نبیوں کا دین دین اسلام ہے دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے آدم علیہ السلام کا دین دین اسلام نور علیہ السلام کا دین دین اسلام تمام نبیوں کا دین دین اسلام دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا بلکہ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین آج کے دن ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا نعمتیں پوری کر دی اور بحیثیت دین اسلام کو پسند کر کے ہم راضی ہو گئے تمام نبیوں نے یہی کہا رسولوں نے یہی کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں نوہ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کیا کیوں ان کے یہاں پانچ بزرگ مشہور تھے ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر پانچ بزرگ تھے ان کے یہاں نیک آدمی تھے جب وہ نیک آدمی مر گئے تو ان لوگوں نے ان کی پوجہ شروع کر دی اس لئے کہا گیا سورہ ہے نوہ سورہ نمبر اکھتر آیت نمبر تئیس چوبیس پچیس پڑھئے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سَوَاءٌ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَا وَقَدَذَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالًا مِمَّا خَطِيْعَاتِهِ مُغْرِقُ فَأُدْخِلُوا نَعْرًا فَلَمْ يَجْدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ان لوگوں نے کہا اپنے معبودوں کو مت چھوڑو ود کو سوا کو یغوس کو یعوق کو نصر کو ان لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہمارے بزرگان دین ہیں ان کو مت چھوڑو وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں ظالم لوگوں کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا وہ لوگ ڈبو دئیے گئے اور جہنم میں داخل کر دئیے گئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار ان لوگوں کا نہیں ہے نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں آپ غور کر لیں یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے بھی ہے جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 131 اور 132 جب ان کے رب نے کہا فرمابردار ہو جا تو کہا میں رب العالمین کے لئے فرمابردار ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیت کی وصیت کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے دین کو پسند کیا ہے تم لوگوں کو چنا ہے تم لوگ جب مرنا تم مسلمان ہی مرنا اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا تو یہاں بھی مسلمون کا لفظ آیا ہے یوسف علیہ السلام کی دعا میں بھی مسلم کا لفظ آیا ہے غور کریں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 101 رب قد آتیتنی من الملک وعلبتنی من تعویل الحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخرہ توفنی مسلمون والحقنی بالصالحین میرے رب تو نے مجھے ملک دیا ہے اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی ہے آسمان و زمین کے پالنہار دنیا اور آخرت میں تو ہی مددگار ہے مجھے اپنی اطاعت کی حالت ہی میں اٹھانا اور میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 84 یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلو ان کنتم مسلمین اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم لوگ سچے مسلمان ہو جادوگروں نے بھی یہی کہا تھا سورہ عراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 126 ربنا افریغ لینا صبر و توفنا مسلمین اے ہمارے رب تو ہم پر صبر نازل کر دے اور ہم کو موت دے اسلام کی حالت میں اس حالت میں موت دے کہ ہم مسلمان رہے بلقیس نے بھی یہی کہا تھا سورہ نمبر 27 آیت نمبر 46 رب ان ی ظلمت نفسی و اسلمت ما سلیمان للہ رب العالمین میرے رب میں نے اپنے نفس کے پر ظلم کیا میں رب العالمین کی فرما پردار ہوتی ہوں سلمان کے ساتھ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112-113 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کہا جار آپ کہیے کہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے لئے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 93 تو غور کیجئے انیس آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام فرعون اور جادوگروں کا تذکرہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یعنی جہودیوں کا تذکرہ ہے سم ابعثنا من بعد موسیٰ و حارون علیہ فرعون و ملائیہ بی آیاتینا کہ ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور حارون کو فرعون اور ان کے مالداروں کے پاس نشانیوں کے ساتھ بھیجا نو نشانیاں کافی اہم ہیں سورہ عراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 133 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ لَوَالزَّفَادِيَا وَالْدَّمَ آیَاتِ مَفَسَّلَاتِ فَاسْتَقْبَرُوا وَقَانُوا قَوْمُ مُجْرِمِينَ ہم نے طوفان بھیجا ٹڈڈی بھیجا جوئیں بھیجی میڈک بھیجی خون بھیجے نشانیاں کھلی نشانیاں واضح نشانیاں بھیجی ان لوگوں نے تکبر کیا وہ مجرم قوم ہیں پھر اسی طرح ہاتھ کا سفید ہو جانا لاتھی کا سامب بننا قہد سالی ہے پھلم کے اندر کمی ہے اور بھی موجزات ہے لاتھی جادوگروں کے شعبدہ بازی کو نگل گئی لاتھی پتھر پمارا تو کس طریقے سے چشمے جاری ہو گئے بہت سارے موجزات ہیں لیکن نو موجزات ایسے ہیں نو نشانیاں ایسی ہیں جو فیرون کے سامنے ظاہر ہوئی فیرون جانتا تھا لیکن وہ ایمان نہیں لیا اس نے انکار کیا جبکہ اس کے دل میں یقین تھا لیکن ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے اس نے انکار کر دیا نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوتا ہے آیت 89 سے 82 کے درمیان ہے اس کے بعد کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاتھی ڈالی تو جادوگروں نے جو کرتب دکھائے تھے وہ تمام چیزوں کو لاتھی سامب بن کے نگل گئی یہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے یعنی وہ لوگ مسلمان ہو گئے پھر اس کے بعد فرعون نے ان لوگوں کو دھمکی دی لیکن دھمکی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا کیونکہ وہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے تھے فرعون کے چند لوگ ایمان لائے آیت امت 83 کے اندر ہے یہ سب دیکھنے کے بعد فرعون کے قبیلے کے خاندان کے چند لوگ ہی ایمان لائے وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے راستہ نکال دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ فرعون اور اس کے مالدار لوگ کیوں گمرا ہو گئے اس لئے کہ تُو نے ان کو مال دے رکھا ہے فرعون کیوں گمرا ہوا آیت نمبر 88 میں ہے مال کی وجہ سے اب وہاں بدعا کر دیتے ہیں ان کے مال کو چھین لے ان کے دل کو سخت بنا دے آیت نمبر 90 اور 92 کے درمیان ہے بنی اسرائیل نجات پائے اور آل فرعون ڈوب گئے فرعون جب ڈوبنے لگا تو وہ کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں تو آخری وقت کا ایمان فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو محفوظ رکھا ہے فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَا وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنَایَاتِنَا لَغَافِلُونَ مصر کے اندر فرعون کی لاش جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فیرون تھا موجود ہے اللہ نے کہا تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے آج بھی فیرون کی لاش وہ اسی ہی موجود ہے اللہ نے اس کے بدن کو محفوظ رکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فیرون اس کی لاش موجود ہے کہاں موجود ہے مصر کے اندر اس کا نام کہا جاتا راماسیس تھا یا رامیس تھا فیرون جو ہے مصر کے اندر حکومت کرنے والے بادشاہ کا لقب تھا فیرون جیسے قیسر لقب ہے روم کے بادشاہ کو قیسر کہتے ہیں قسرہ ایران کے بادشاہ کو کہتے ہیں یہ لقب ہے اسی طریقے سے مصر کے اندر جس بادشاہ نے حکومت کی اس کو فیرون کہا جاتا ہے اب اس کے بعد آیت نمبر تیرانے پر بغور کیجئے بنی اسرائیل جب وہاں سے نکل گئے سمندر پار ہو کے نکل گئے تو اللہ تعالی نے ان کو بہترین جگہ عطا فرمائی ان کو بہترین روزی روٹی دی تو ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے اتنی نعمتیں ملی اتنی نعمتیں ملی لیکن ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ نافرمانی کی اب ایک چیز پر غور کیجئے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے بددعا کیوں نکلی یہ بے اختیار نکل گئی بڑی محنت ہوئی بڑی کوشش ہوئی لوگ ایمان نہیں لائے تو بددعا بے اختیار نکل گئی اللہ کی مشیط سے ہے جیسے نوہ علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تر تبلیغ کی تو ان کی زبان سے بھی بے اختیار بددعا نکل گئی تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی محنت کی کوشش کی حجت قائم کر دی لوگ نہیں مانے تو کیا ہوا بے اختیاری میں ان سے بددعا نکل گئی کہ اللہ ان کے مال کو برباد کر دے ان کے دل کو سخت کر دے ورنہ انبیاء علیہ السلام کبھی بددعا نہیں کرتے لیکن جب حجت تمام ہو جاتی ہے تب اخیر میں اللہ کی مشیط کے تحت یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جیسا فرعون کے لئے ہوا فرعونیوں کے لئے ہوا آخری وقت تو ایمان لانا چاہا اللہ نے اس ایمان کو قبول نہیں کیا ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ